یہ آفت ہو رہی ہے ماباپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے وہ بچہ کے صدرے کا نو بجے تک سو رہا ہے بستر سے اٹھا نہیں چائی کو رو رہا ہے کرمین سے کل کی سمریات بگڑی آتی ہے زیادہ لڑ پیار سے بھی اولاد بگڑی آتی ہے بگڑی اولاد صدار نے کی مسین گیارہ ہزار روپے میں آئے گی اولاد کو صدار کے مسین کو بیچوں کے ڈیڑھوں میں بگ جائے گی زیادہ دن کواڑا رہنا کھوٹا نہیں ہے شادی کے بعد اولینوں کا ٹوٹا نہیں ہے قرآنیں شادی صدا سے بھو سلو کتنے آفت ہو رہی ہے کہنے میں نہیں آتی آتو ہی دو رہی ہے جمانہ خراب میں گائی بہت ہو رہی ہے دورت والوں کی تو آج گلمہ ہوتا رہی ہے کوئی گھر جوائیں تو نہیں ہے گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے مرد کو سسرال میں رہنا نہ چاہیے سسرال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا بہنو ہی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا لاچار بن رہنا پڑے کیسے ہے کوئی دم نہیں گھر جوائیں کی عجت ہوتی گھرے سے کم نہیں آہ کچھ خبر رہتی نہیں نیند آ جانے کے بعد ماں باپ لگتے ہیں پورے شادی ہو جانے کے بعد سسرال والوں کو روڑی کھلا رہا گھر والوں کو لکھڑی دکھا رہا جمانہ یاد تک خراب آرہا باپ کو پوستہ نہیں سترال جا رہا ساسوں کی سیغہ کرنا بہو کے لئے اچھی بات ہے بہو بھی ایک دن ساس بنے گی سچی بات ہے پانی کا چھانے کی آٹا چھانتی نہیں ہے خود میں اکل نہیں ساسوں کی مانتی نہیں ہے شادی کر کے لائے تبی سے آفت ہو رہی ہے ساسوں کام کرتی بہو سو رہی ہے ساسوں بھی خراب ہے ہاں ساسوں بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنا جانتی نہیں ہے ڈاکن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے مانتی نہیں ہے چوکہ دوہے نہ جھاڑو دے وہ گھری پکا با سی ہے جس گھر میں اورتے روز نینہ ہے وہ گھری ستے نہ سی ہے یہ بات گھر پہ جا کے نہیں کہنے کی میں بھی نہیں کہتا ہوں جھڑا ہو جاتا ہے بیری پینے والوں کے پاس ہمیں بیٹنا نہیں ہے کپڑے جل جائی تو پھر اتنا نہیں ہے بیری پینے والوں نے کمال کر دیا پڑو سی کے بستر جلا کے دھر دیا گند کی پسند ہو کما کو خانا سیکھ لے بھیک اگر مانگی نہیں تو بیری پینا سیکھ لے یہ کتابیں ہیں کتاب بیچنے والوں